یہ مینہ ہے یہ خیمے شروع ہو گئے یہ مینہ ہے اور حاجیوں کا سب سے زیادہ وقت یہیں گزرتا ہے یعنی حج کے جو پانچ دن ہیں اس میں سے چار دن یہاں گزرتا ہے ایک دن اور رات ادھر گزرتا ہے اور فاتح میں دن گزرتا ہے مزدر فامرہ ایک دن اور ایک رات ادھر اکیہ چار دن چار رات ادھر اچھا تھوڑی سی توجہ دیں حاج صاحب آگے بڑی اہم جگہ آ رہی ہے آگے آ رہی ہے وادی محصر یہ مقام ہے کہ جہاں پہ عبرہ بادشاہ ہے اور اس کے لشکر کو اللہ رب العزت نے عبابیل پرندوں کے ذریعے سے نباہ برباد کیا سب کو پتا ہے عبرہ بادشاہ خانے کعبہ کو گرانے کی نگے سے چلا تھا لشکر لے کر کے ہاتھیوں کا لیکن جب اس مقام پر پہنچا اللہ رب العزت نے عبابیل پرندوں کو بھیجا جس نے ان کو تہوبارہ کر دیا خواب بھی ملا دیا جس جگہ پہ عذاب نازل ہوا تھا وہ جگہ آج خانے پڑی ہوئی ہے وہاں پہ حاجیوں کو ٹھہرنے کے لیے کوئی خیمہ نہیں بنایا گیا وہاں الیکٹر چیزیں ہیں بلکہ اس کے لئے خیمہ ہونے را کچھ نہیں ہے وہ جگہ آ رہی ہے احباب دیکھ لیں یہ ہمارے داہرے ہاتھ پہ آ رہی ہے آہستہ آہستہ احباب اس کو دیکھتے ہوئی چلیں ان جگہوں پر حج کے موقع پر تیز خدموں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے لیکن یہ ہے ٹھیک کہیں خدا نہ خاطر کوئی حادثہ ہو جائے یہ دیکھو آہستہ یہ جگہ میران خالی پڑی ہوئی ہے دور تک یہاں پر کوئی خیمہ نہیں الیکٹرک چیزیں ہیں لیکن کوئی خیمہ نہیں حالانکہ خیمہ پہاڑوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا پہاڑوں پر بھی بنا دیا گیا لیکن یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے ہاتھی تمام چھک گئے کعبہ کو دیکھ کر کتنے زلیل لوگ تھے مانے نہوں مگر روحی کی طرح دھن اٹھی وہ قوم اگرہا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا ہرے سب آگے جگہ آ رہے ہیں مقام اسماعیل یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آئے تھا بھر قربانی کے موقع پہ ہم جانو اور زباہ کرتے ہیں ہے نا یہ یادگار ہیں اسی عمل کی یادگار میں قربانی ہم کرتے ہیں کسی جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کے لئے